لیکن کم از کم آپ کے گھر میں بھی ماہیں بینے ہیں عورتیں ہیں کم از کم عورت کی عزت کو جو ہے نا وہ آپ متنظر رکھیں دیکھیں وقت واپس ضرور پلٹ گیا آتا ہے واپس انشاءاللہ تعالی اس بندے پہ بھی وقت آئے گا یہ نہیں ہے کہ یہ بندے کے ہاتھ مقتدار ہے تو اس کے ہاتھ مسانا پوچھا ہے نہیں کہ جنگل کا بادشاہ یہ کی ہے وہ شہر ہے اور آپ ابھی بھی ملکی حالاتوں کو دیکھتے ہوئے آپ میرے سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ بلے کو ہوئی ووٹ دیں گے یا آپ بلے کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم جی جی تو انہوں پتہ ہے کہ انہیں اپنے 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 ایلیکشن ہو رہے ہیں تو ووٹ کنوں دیو گے تسی شیئر نو یا بلے نو انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف کے جو کینڈیڈیٹ ہے ان کو ہی ووٹ دیں گے جو ان کی پارٹی کے بندے ہیں اور آپ ابھی بھی ملکی حالاتوں کو دیکھتے ہوئے آپ میرے سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ بلے کو ہوئی ووٹ دیں گے یا آپ بلے کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے مطلب آپ نواز شریف کا ووٹ دینا چاہتے ہیں اور کیوں دینا چاہتے ہیں میاں نواز شریف کے جو پارٹی کے بندے ہیں جو انہیں پچھتر میں کھڑے ہو رہے ہیں ان کو ہی میں ووٹ دوں گا جو دیکھیں ملکی حالات جو آج کل ایک سو بارہ تیرہ روپے لیٹر پٹرول ہے پچھتر روپے کلو آٹا ہے سیر پہ کلو آٹا ہے چینی کا ریٹ آپ دیکھیں انڈوں کا ریٹ آپ دیکھیں گھی کا ریٹ دیکھیں کہ ایک خوراک ہے وہ ایک غریب آدمی کی ضرورت ہے کھانا ہے اس نے کھانا ہے تو اس نے جینا ہے کھانے کے بغیر تو دیکھیں ہم جی نہیں سکتے ایک خوراک کوئی ایک انسان نے اتنا مہنگا کر دیا تو وہ اپنے ملک کی عوام کے لیے کیا کرے گا میاں نواز شریف صاحب تھے ان کے دور میں پٹرول کی قیمت دیکھیں خوراک کی قیمت بجلی کی قیمت گیس کی قیمت کہ ماشاءاللہ ایک غریب آدمی کو یہی لگ رہا تھا کہ جیسے کہ وہ واقعی ہی جو انا اس کے پریشانیاں دور ہوتی نظر آ رہی ہیں لیکن ان کے حد کنڈے اس حکومت کے اور جو انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے جو جھوٹے انہوں نے الزامات ان پر لگائے دیکھیں وقت واپس ضرور پلٹ کے آتا ہے واپس انشاءاللہ تعالی اس بندے پہ بھی وقت آئے گا یہ نہیں ہے کہ یہ بندے کے ہاتھ میں اقتدار ہے تو اس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے نہیں یہ فان نہیں ہے یہ کرسی یہ آج اس کی تو آج اس کی لیکن جب یہ کرسی سے اترے گا پھر اس کو پتا چلے گا کہ اگلے جو اس نے تکلیف میاں صاحب کو دیا ہے جو اس پہ آئے گی پھر اس کون دازہ ہوگا نہیں وہ تو ہان صاحب نے تو علاج میں بھی کارلز بھی سنی ہیں لوگوں نے بڑی تریف کیا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک آفیس ہے اس میں تین سو بندہ کام کر رہا ہے ہمیں کیا پتا کہ جو کال کر رہے ہیں کہ وہ واقعی عوام کے بندے ہیں وہ دفتر کے بھی ہو سکتے ہیں فیک کال تھی ساری ساری فیک کال فیک حکومت بٹھائے ہوئے بندے ہیں یہ کہہ لیں کہ پسند دیدہ بندے جن ہم آسان الفاظ میں جن کو کہیں وہ اوپر بٹھائیں ہمیں کیا پتا کہ عوام کال کر رہے ہیں آپ کی بات مانتے ہیں کال سیلیکٹیٹ تھی سار دیکھے بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں اسی ملک کا حصہ ہیں آپ بھی بچے بھی ہیں گھر والے ساری فیملی آیا آپ کی بھی آپ بتائیں کہ آپ کو حالات دیکھ کے لگتا ہے کہ منگائی واقعی اپنے دل پہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہے کہ منگائی واقعی نیچے آ رہی اچھا چلیں اب حالی میں واقعہ آیا جو سعیدہ انہیں شین کمپین پر نکلی تھی جو پولیس جو ہمارا ایک غیر جانبتہ رہا رہا ہے انہوں نے روکا ہے حراسان کیا ہے اور کافی بات تمیزی بھی کی ہے دیکھیں بات ایسے ہے کہ یہ خان صاحب نے جو ٹرینڈ بنا لی ہے بدلے کا ٹرینڈ جس کو ہم کہیں گے نون لیگ کے کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ نہیں دیکھتے لیڈیز کارکن ہے جنٹس کارکن ہے اس کو نشانہ بنا رہے ہیں جو بھی بندے ہیں نون لیگ کے جیسے ٹھیک ہے آپ نشانہ بنا رہے ہیں کوئی بات نہیں لیکن کم از کم آپ کے گھر میں بھی ماہے بینے ہیں عورتیں ہیں کم از کم عورت کی عزت کو جو ہے نا وہ آپ مدے نظر رکھیں ہمارے نبی پاک نے بھی عورت کی عزت کے بارے میں کافی حدیثیں بیان کی ہیں تو کم از کم آپ ایک عورت کی عزت کو تو جو ہے نا وہ مدے نظر رکھیں ٹھیک ہے بدلہ ایک آپ کا اپنی جگہ وہ گندی سوچ آپ کی جو کبھی بھی بدل نہیں سکتی اس آدمی کی تو میری نظر میں یہ جیتے ہیں ووڈ تو آپ نے شیر کو دینا ہے لیکن آپ کس کو جیتا ہوا دیکھ رہے ہیں مطلب کون جیتے گا انشاءاللہ میری تو دعا ہے کہ میاں صاحب کے کینڈیڈیٹ جو ہے ان کی پارٹی کے امیدوار جو ہے وہ ہی جیتے اور آنے والے وقت میں بھی میاں صاحب جو ہے اور انشاءاللہ وہ وہی بیٹھیں گے جی بہت شکریہ